اسلام علیکم ویلکم ٹو میچ چینل امید ہے کہ آپ سب لوگ ہے کیسے ہوں گے تو جیسا کہ آپ لوگ کو معلوم ہے کہ میں نے آپ لوگ کو لاس ویڈیو میں بتایا تک اس طریقے سے آپ اپنا اینل ایر پروجیکٹس لائک کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں نے میری وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو یہ سکرین پر آپ لوگا آ رہا ہوگا آپ جا کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس قلابہ اس ویڈیو کے لنک میں آپ نے ویڈیو میرے جیسے میں ہیں دسکرین میں بھی دیکھوں گا تو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس ویڈیو کے لoten میں آپ لوگ کو قائیٹ کیا تھا کہ صحیح سے آپ عند پروجیار کر سکتے ہیں میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا میں الانکس ایک ویڈیو بناوں گا جس میں میں آپ لوگ کو repairs کیereiٹ کروں گا اپ لوگ کو暑予 پروجیار ٹپ ڈی ٹھیک ہے تو پھر ویڈیو ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ اپنے LMS پہ جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں سی ایس چھے سو انیس کے اسائیمنٹ اپ میں آپ جائیں گے تو یہاں پہ جو لاشٹ ہے وہ ٹونٹی میں لکھی ہو یعنی کہ ٹونٹی میں کے جو ہے وہ آپ کے پروجیکٹ سیلیکشن آن ہو جائیں گے آج انیس ہے تو تھوڑی ویڈیو لیٹ بن رہی ہے اس واجہ یہ ہے کہ تھوڑا ملنا اور میں سرچنگ کافی کر رہا تھا اس ٹیپ میں جائیں گے تو لاشٹ پروجیکٹ دے لے ہوئی تے سیمپل دیا ہوئے آپ کو جہاں پہ آپ دیکھیں کورس میں جائیں گے تو آپ لوگوں کو مختلف انفرمیشن دی ہوئی ہیں ڈاللوڈ فائلز یا ایسا ریس ٹیمپلٹ کیا ہوتے ہیں تو سارا آپ لوگوں کو ٹیمپلٹ دیا ہوئے ٹھیک ہے تو اس کو اگنور کرتے ہیں وہاں میں لوگ چلتے ہیں اپنے پروجیکٹس کی طرف تو اناؤنس پر میں ہونے جو آپ لوگوں کو کو دیکھیں کہ سارا پروجیکٹ ہیں اس کو پیڈی اپ مل گیا تو اسکینر تو میں نے سارے پروجیکٹ ٹی میں کر لئی ہیں ٹھیک ہے تو میں آپ لوگ کو اس طرف لے جاتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جتنی بھی میرے پروجیکٹ ہے وہ میں نے اپنے ایکسل کے فائل میں کر لیا تو ٹوٹال پرجیکٹ میں آپ لوگوں دکھا دیتا ہوں کتنے پروجیکٹ ہیں ٹوٹال ایک سو پندارہ پرجیکٹ ہیں جس میں جو ہے آپ کا ویپ بھی ہے ڈیکسٹوپ بھی ہے پائٹھن بھی ہے ماشین لنڈنگ آہ ایمیج سارے ایمیج ہے ٹھیک ہے اس کا لنک میں آپ لوگوں ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس میں فائدہ کیا ہے تو فائدہ یہ ہے کہ میں نے فیلٹر اپلائے کیا ہے ٹھیک ہے اگر آپ اوپر جائیں گے ہاں پر لکھیں ہاں سلیکٹ کرتا ہے کوئی بھی لائم سلائے کریں گے پائٹھن دیکھیں کتنے پروجیکٹ ہیں آپ کو اس پی ڈاٹ نیٹ سی کے بھی ہیں پی ایچ پی کے جاوہ کارٹلین جاوہ پائٹھن سیٹھ ٹھیک ہے انڈرویڈ سٹوڈیو جو سارے میں نے لکھے میں تو اس میں آرام سے کلٹر لگا کے آپ سرچ کر سکتے ہیں جاوہ ایس ٹھیک ہے اوریکل ڈیٹا بیس سارے جی میں سکنے ٹھیک ہے تو یہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں سی نمبر یہاں دیا ہوئے اس علاوہ جائے کہ یہاں پر یہاں بھی آپ کر سکتے ہیں آپ کو انڈرویڈ کے پروجیکٹ سلیکٹ کرنا تو آپ انڈرویڈ پر فیلٹر کریں گے تو سارے آپ کو انڈرویڈ کے شو ہو جائیں گے انڈرویڈ مبیل اپلیکیشن اٹیویڈ ایلیجنس آٹومیشن ڈیٹل لوجک ڈیزائنگ ڈیٹا سائنس ماشین لینڈنگ ڈیٹا بیس ڈیٹسٹ آب اپلیکیشن ٹھیک ہے ایمیج پروسسنگ تو اس طریقے سے آپ کو سارے پروجیکٹ دیئے گئے ہیں یہ ان کی ہیڈنگ ہے نیٹویڈ سیکیورٹی تو اس سارے پروجیکٹ ہیں آپ اس میں سے کوئی سے بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں میرے اس وڈیو میں جو ہے وہ ڈیلنugengot کی جاز پروجیکٹ ہیں до مول ہے uhup ٹس میرے کئی ہے ٹھیک ہے اس میں میں اپنے ٹاپ 45 ڈرنگ اس کے جاس پروجیکٹ ہوتے ہیں وہ میں سے ٹاپ 45 میںale Phillips خرق کر دیا ہوں تو یہ دیکھیں ہیں ٹاپ 45 میں وہہیں ٹھیک ہے minus profile رائے تک پروجیکٹ suggرے جائے تک گفرمل sympathہ میں نےAnn babserب دکھا فلمر کے اول خرق یہ nie بد ہے جو ہیں سبяти ہے میرے فیمیل پروجیکٹر ٹھیک ہے سب سے پہلے جو ٹاپ ٹین ہیں تو یہ وہ پروجیکٹر ہیں ٹاپ ٹین جو آپ آپ بند کر کے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی یہ ٹاپ ٹین ہے بہت ایزی ہے اس میں زیادہ فنکشن پر گرہ ہے نہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ آگے ہیں یہ ٹاپ فائف ہیں اس میں تھوڑا سے فنکشن بڑھے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ بھی آسانی ہے اتنا مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بھی سارے پی ایچ پی کے ہیں تو ٹاپ ٹین آپ ان میں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو ان میں سے کوئی پروجیکٹ نہیں ملتا پھر آپ اس کے طرف آ سکتے ہیں تو یہ بھی آسانی ہے اس کے علاوہ آپ آگے آتے ہیں تو یہ بھی آسانی ہے لیکن تھوڑا فنکشن بڑھے مجھے ای کامرس آگیا تھوڑے بہت جو اس کے فنکشن بغیر اور زیادہ ہیں اس کے نیرے ٹھیک ہے نیرم گھر آل لینہ سٹوڈی سارے آن لین چیزوں کی ہوں گے تو یہ بھی نہosis کا سکتے ہیں یعنی کا من سے لیکے ٹوئنٹینائن ٹک کے بھی آپ سکتے ہیں سارے ہی زی پروجیکٹس ہیں تو اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے اگر آپ کے ایک سے لیکے ٹوئنٹین آن تک کے جو پریشیکٹیں مل جائیں کوئی بھی بندہ منا کے آپ کو دے سکتا ہے کوئی عیشری بات نہیں لیکن اگر آپ آگے آئے تیس سے لیکے پروجیکٹ سے کے جو سایا ہے یہ وہ پورجیکٹ ہیں اس میں سے ایک کا دکہ جو ہے وہ پی ایچ پی کی شاید نہیں ہوں گے لیکن یہ وہ پروجیکٹ ہیں یہ بھی پی ایچ پی کے ہیں یہ بھی بن سکتے ہیں لیکن اس میں اور مزید اور ٹاکس لیے گئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ جیسے کہ ٹرائیول بھی ایسایڈ ہو گئے اس میں سے ایک کا دکہ اور آسان بھی ہو سکتے ہیں کراکری آل لائن بائک زون ٹھیک ہے تو یہ تھوڑے بہت جو ہے اور ڈیفیکلل ہیں لیکن یہ بھی بن سکتے ہیں تو اوورال یہ بان ٹو فورڈے فیب جو پروجیکٹ ہیں یہ سارے ایزی ہیں پی ایچ پی کے ہیں اس میں سے آپ کوئی بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہ کوئی بھی آپ کو بنا کر دے سکتا ہے لیکن سب سے پہلے جو ہے وہ ٹاپ ٹین یہ ہے آپ اس کی طرف جائیں آپ کا آپشن اور آسان ہو جائے گا پھر آپ آگے ہیں یہ آسان ہے آگے ہیں اور یہ میری لاسٹ کٹیگری ہوگی جس میں آپ پروجیکٹ سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو آپ میں سمپل کیا کرنے ہے لیکن سپوز آل لائن ریپیرن سرویس کو میں نے کنٹرل اے کیا کنٹرل سی کیا کنٹرل ایف کیا کنٹرل بھی کیا تو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اس نے سرچ کر دیا تو اس طریقے سے آپ جا کے انٹر فیس پر سکتے ہیں کیا کیا ریکوائیمنٹ ہے سپوزر کون ہے ٹکر ٹوز کیا ہے اب میں آپ کو ایک چیز گائٹ کر دوں اس کے نا بھی دیکھ سکتے ہیں نمبر ایٹ پہ یہ سب سے آسان پروجیکٹر ڈرائن سکول مینجمنٹ سسٹرم لیکن اس کا سپوزر جو ہے وہ اسٹرک ہے تو آپ یہ جو ہے وہ سوچ سمجھ کے لیجئے گا کسی سے کنفارم کرنے کا واقعی سپوزر اسٹرک ہے یا نہیں تو یہ بھی آپ کے پاس بن سکتا ہے ٹکے اب اس کو میں نے اس پہ لکھا آگر آپ آل لائن ریپیرن سرویس تو اس میں میں نے اس کو ریٹ اس لیے ہائلٹ کیا ہے وہ کہ یہاں پر نوٹ پیٹ دیا گیا ہے ریکوائیمنٹ میں لکھا ہوتا ہے جیسے کہ اس کے آگے کچھ بھی نہیں لکھا آپ مجھے نہیں پتے کہ سپوزر کتنا اسٹرک ہو کہ آپ کو بول نہیں آپ اپنا کوڈ جو ہے نوٹ پیٹ بنانا بہت مشکل ہے ٹکے تو اس چیز کو لیکھ لیں تو میں نے جو ہے ایک چیز نوٹ کی تھی میں نے یہاں نوٹ پر لکھا ہے اجرابائیس آپ کو جو پروڈرکٹ ہے وہ کافی آسان ہے ٹکے اب آن لائن بنگ اپلیکشن سسٹرم تو بہتر یہ ہے کہ بینک کا پروڈرکٹ لہی نہیں اور اوپر سے جو اس کا ایکسٹرنل ہے وہ بھی اسٹرکٹ ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس پروڈرکٹ کو اب نہیں لیں تو میں تو ریڈی کر دوں گا اس کو ہاں اگر ڈرائبنگ اس کو مل لیا تو ابھی یہ لے سکتے ہیں لیکن اسٹرکٹ ہے تو بہتر ہے تو لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ لوگوں والے سے بینک والے سے ابھی وعدہ لے رہے ٹھیک ہے بس اس میں یہ چیز ہے لیٹ تھی اور اس کے علاوہ بس یہی ہے ٹھیک ہے تو آج جو ہے وہ آنے سے ہے اور آج بارہ بجے کے بعد جو ہے آپ کے پروڈرکٹ سیلیکشن آ جائے گی آپ یعنی کہ بیس ٹیٹ کو کسی بھی ٹائم پہ آ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ بارہ بجے سے جسمنٹ پہلے ایکٹیف ہو جائیں گی گیارہ پڈرکٹ پہ آپ ایکٹیف ہو جائیں آپ پتہ نہیں بارہ بجے تین بجے تین بجے تین بجے تین بجے کس فکر پہ نہیں پورے چوارے گھنٹ ہے اپنے دن آرلینڈ میں کسی وقت اپلوٹ ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں نیچے واتس اپ گروپ لگن دیا ہے آپ سب جوائز نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس لیکشن میں ایشیو ہے تو آپ گروپ چون کریں اور وہاں پہ ڈسکس کر لیں ٹھیک ہے تو آپ لوگ کو اور اس میں آسانی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہ تھے میرے ٹاپ